ہائی بریمان ویلکم بیک ٹو می چینل میں چاندی آپ سب کیسے ہیں آئی پوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ ہمارا بلوگ مورننگ سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہ ابھی ہم لوگ آئے تھے کنٹین آئے تھے اور بچوں کا سکول میں آئے تھے ایسے کیا تھا کہ چھوٹا والا بیٹا کا میرا پی ٹیم تھا تو اس میں ہم لوگ آئے ہیں پھر میں نے سائیڈ میں کنٹین ہے تو پھر میں نے اس میں آگئی تھی دیکھنے کے لیے کچھ سامان وگرہ ہے کیا تو یہاں پہ بہت سارے بھی آئی پی وگرہ اور پرش کا کلیکسن آیا تھا تو پھر میں نے ایک بار میں بولی کے دیکھتی ہوں کیونکہ میں بہت ٹائم سے سوچ رہی ہوں لینے کے لیے بٹ مجھے اچھا مطلب پسند نہیں آ رہے تھے تو یہ بلائک والا مجھے کافی اچھا لگا تو یہ والا میں وہیں ٹرائی کر رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ کیسا لگ رہا ہے تو اس کو میں نے لے لیا ہے اور لینے کے بعد میں یہ سارا سامان وگرہ تھا جو کہ گھر کا تھوڑا بہت سامان رہ گیا تھا لینے کے لیے تو ختم ہو گئے تھے تو جتنا مطلب ملا ہو تو میں لے لی کیونکہ ایسے تو مجھے واسنگ پاورڈر لینا تھا بٹو نہیں تھا تو پھر اس لیے میں چھوٹا والا چھوٹا والا مطلب کی کیا تھا ایک کے جی والا تھا تو پھر اس لیے میں ایک کے جی والا تھا تو پھر میں نے اور یہاں پہ لے لے اور لینے کے بعد میں میں ادھر باہر آگئی ہوں سارا سامان وگرہ اس میں میں تھہلا میں ڈال رہی ہوں کیونکہ اور یہاں پہ یہ جو تھہلا ہے یہ کافی مطلب اس میں جتنا بھی ویٹ ڈالو اس لیے آرام سے یہ رہ لیتا ہے نہیں تو پیٹو بیگ میں ڈالنے سے کہ اب پھر اس کو رکھنے میں تو پھر میں تھا اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آگے رکھ لو آرام سے جتنا بھی سامان بڑھ لو چلا جاتا ہے تو اس لیے میں یہ والا تھہلا میں اس کو ڈال دیتی ہوں اور ڈالنے میں بھی پروبلم نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ ڈالنے کے بعد میں سارا سامان اور یہاں پہ میں پرش کو کبر دیا ہوا تھا اس کو میں ڈال رہی تھے اس سے کبر میں میں نے نہیں ڈالی اس کا کبر اندھر ہی میں رکھ دی اور یہ اس کے لیے پنی دیا ہوتا پہلے پیک کرنے کے لیے تو اس میں میں ڈال رہی تھے اس کے بعد اس کو ٹانکے لے کے جائیں گے نہیں تو پھر ایسا ٹانکے لے کے جائیں گے تو پھر ایسا لگے گا کہ پھر پرش لے کے گھوم رہی ہوں تو ابھی اس میں ٹیگ ہوگیرہ لگا تھا اس لیے تو اس میں میں نے ڈال کے اور رکھ لیے اور تھوڑا سا کچھ کھانے کے لیے تو یہ سکول کے سائیڈ میں آپ لوگ کو بچوں دیکھے بھی رہے ہوں گے تو اسکول کے سائیڈ میں تھے تھوڑا سا ایسے مطلب بریکری ٹائپ میں مطلب ساپ ہے تو اس پہ ابھی ہم لوگ جوسوے گھرہ پیئیں میں بچوں کا اور اس کے بعد ابھی مکھل گیا تھے کانٹین اور کانٹین سائنے کے بعد میں یہاں پہ ابھی ملوکے ہیں اور اس کے بعد ابھی خوزہ کچھ کھائیں گے اس کے بعد آئیں گے تو یہاں پہ میں گھر آنے کے بعد میں میں نے بنائی سب سے پہلے لنج اور لنج کرنے کے بعد میں تھوڑا دیر میں نے ریشٹ کیا اور اس کے بعد میں لگ گئی فریز کی کلیننگ میں تو فریز ہمارا زیادہ کندہ نہیں تھا تھوڑا بہت ڈسٹ وگرہ جیسے سبجی وگرہ کا کوئی چیز کا سوس وگرہ کا تھوڑا تھوڑا لگ گیا تھا تو میں نے سوکھے کپڑے سے اچھے سے ساف کر لی اور اس کے بعد ایدھر آ کے اور یہ جو کام ہوتا ہے میں کیا ہی بتاؤ ہفتے میں تو ایک دن اس کو کرنا ہی پڑتا ہے تاکہ تب ہی جا کے آپ کا فریز ہمیشہ ساف سترہ رہے گا نہیں تو ہمیشہ آپ کو گندہ ہی ملے گا ہر ایک ویگ میں آپ اس کو ڈرائی کپڑے سے ساف کرو تاکہ جتنا سبجیوں کو تھوڑا بہت گیرا ہوتا ہے وہ ساف ہو جاتا ہے اور ساری سبجیوں کو اچھے سے سیٹ کر کے رکھو اور سیٹ کر کے رکھنے کے بعد میں فریز آپ کو اتنا خوبصورت لگتا ہے اور دوسری بات کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی سبجی خراب ہو رہی ہے اس کو پہلے کب ہم یوز کر لیں تو یہاں پہ میں نے ویسے کر رہی ہوں کہ فریز کو میں نے ساف کر لیا اور یہاں پہ سارے ٹوکری میں میں رکھ لیتی ہوں تاکہ ہم کو سامنے سے دیکھیں تو سارے سبجیوں کو میں نے سیٹ کر لیا جو ایکسٹا سبجی بچی اس کو میں یہ والا فریز کا جو وائٹ والا بسکٹ ہوتا ہے اس میں میں ڈال دیتی ہوں اور یہاں پہ ہے فروٹس تو پہلے سب سے پہلے گریپس کو واس کر دیتی ہوں اور اس کو میں ڈبا میں یا پھر باؤل وغیرہ میں بھر کے رکھ دیتی ہوں میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں تاکہ ہی یہ بھی خراب نہ ہو تو ایسے کیا ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کو مطلب ایک بار تو ہفتے میں یہ رہتا ہے اور یہ اتنا بھاری کام رہتا ہے کہ میں کیا ہوں کیا ہی بتاؤں ہی ویک کا سب سے مطلب کی انپورٹنٹ اور سب سے بھاری کام یہ ہی ہوتا ہے یہ ہو جا تو سب ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو سارے سبجیاں تھے اس کو میں نے ڈال دیا اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا فریز سیٹ کرنے کے بعد میں اور شاف کرنے کے بعد میں میں ساپ نہیں کیا تھا بس صرف اس پہ کپڑا ہماری تھی تھوڑا بہت ڈسٹنگ کی تھی بس تو یہاں پہ ساری سبجیوں سے ہمارا فریز بھر گیا ہے اور کافی خوبصورت بھی دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ڈینر تو یہاں پہ لاشن ڈھنیا مرچی اور ادرخ کا میں پیسٹ بناوں گی اور یہاں پہ میں نے ٹامٹر کاجو اور پیاج کو میں فرائی کر رہی ہوں کیونکہ آج میں بنا رہی ہوں ایک دم بلکل جلدی جلدی والا کاجو پنیر کی ڈیسپی جو کی خراب لگے یا پھر اچھا لگے ایسی میں بنا رہی ہوں کیونکہ اسی لئے میں آپ لوگ سانس مطلب پورا ڈیٹیل میں مطلب سیئر نہیں کر رہی ہوں تو کیونکہ اگر شیئر بھی کروں گی تو اچھے سے میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے ایسی ہی بتا دیتی ہوں پہلے میں نے مسالہ بھی گرہ بھونا پھر اس کے بعد جتنا سارا گرینڈ کر کے پیسٹ رکھی تھی اس کو میں نے ڈال دیا اور کاجو کا اور ٹامٹر پیاس کا اور اس کے بعد بھوننے کے بعد میں میں نے ڈال دیا پنیر اور یہ ہماری سبجی بن کے ریڈی ہو گئی کیونکہ میں نے جلدی جلدی میں بنائی کیونکہ میں بلکل تھک گئی تھی تو اس لئے میں نے ایسے بنایا اور یہ ویڈیو میں ہی پینٹ کر دوں گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریئے گا تھینکیو تھینکس فور واشنگ ملتے ہیں